تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بک بریک انہل کاری رویش کمار کا مودی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کو ایک طرف آکھ میں جھوگ رہی بی جے پی جیاں ایک طرف بھارت بنانے کی رنو دی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو بجرنگ دل کے نیتا پر گری گاچ جیاں ایف آئی آردہ دسل بی ایچ پی کے نیتا پریم شرمہ کے اوپر گئی غمبی لارو پر گئے کہ اس نے بنا اجازت تیسری بار دوستو وہاں سے یاترہ نکالی مسجد کے سامنے سے جبکہ وہ روٹ تے ہی نہیں تھا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اسد دنویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی سب سنیو جت طریقے سے کرا رہی جی ہے بی جے پی کو سب کچھ جانکاری تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو سعودی عرب کے کنگ جی آپ کو بتائیں گے پرنس ویلی نے اٹھائے سوال بولے جگہ جگہ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے پڑھتا رہی جی ہے دوستو پہلی بار سعودی کے کنگ بھڑک گائیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسال آپ کو بتائیں سونیا گاندھی گھر پر بیٹھاک پھر سے ایک بار دوستو آپ کو بتا دے ران نیتی بنائی جا رہی جی ہے دیش میں اب چناؤ جیتنے کی اس کے بارے میں بڑائیں گے بھاجپا کو جھٹکا لگے گا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں دسال آپ کو بتائیں دلی کمشنر کی ایک طرفہ کار رہے جی ہیں آپ کو بتا دیں محلہ انہیں لگایا آرہو بولے دلی پولیس ہمارے گھر سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہے کبھی ہمارے پتی کو تو کبھی دیور کو بتائیں گے دوستو کیسے جو یہاں پر غلط سلط کاروائی کے الزام لگ رہا ہے دلی پولیس پر وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہد اصل آپ کو بتا دیں جتن نام ماجی کا موڈی سرکار کو دو ٹک بولے روک دو ورنہ دیش پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا اگر یہ دھارمک ریلیاں نہیں روکی گئیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک بار پھر سے جیہاں ایک جو اپنے آپ کو دوستو سادھوی کہتی ہے آپ کو بتائیں گے کیسے اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کانپور سے جہاں پر یہ ہندو راشت بنانے کی بات کر رہی ہے پوری طریقے سے ایکسپوز ہوگا ہے یہ لوگ کانپور میں بتائیں گے اس کے بارے میں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دسل آپ کو بتائیں گے ایک بار پھر سے یتی نرسیانند پر گر سکتی ہے گاج دیش پہ پھر سے اٹھی اس کے اوپر اس کو گرفتار کرنے کی مانگ بتائیں گے کیسے اس نے پھر سے زہر اگلا تھا مسلمانوں کو لے کر وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں اکلیشی آدھو کا بڑا اعلان بولی بی جے پی دیش میں مہنگائی اور ہنسہ دونوں بڑا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دسل دوستو آپ کا بجرنگل وی ایچ پی کے نیتاؤں کے اوپر لگے گمبیر آروب بولے یہی ہے وہ بھگوہ دھاری جنہوں نے یہاں پر آتنگ پسارنے کی کوشش کیے دسل آپ کو بتا دوستو دلی پولیس نے دکھاوے کے لیے وی ایچ پی کے نیتا پر ایف آئی اردش کر لیے ظاہر سی بات سے دوستو الگی دکھائی دے رہا ہے کہ بھیڑ میں کٹے پسٹولے اور تلوارے لے کر کون جاتا ہے اب آپ سمجھئے اور چھو بھائی آترہ کے دوران یہ سارے ہتھیار دکھائی دیئے ایسی کے ساتھ مسجد کے پاس ہو کر دوستو گمبیر نعرے لگائے گا اور جان بوچ کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی آپ کو بتا دے بجرنگ دل وی ایس پی کے نیتاؤں پر یہ عروب بھی لگائے کہ انہوں نے دو بار کی تو ان کے پاس پرمیشن تھی لیکن جو دوستو شام کو افتیار کے وقت مسجد کی طرف سے جو روٹ سے نکالا تو جان بوچ کر دوستو وہاں پر دنگا بھڑک گیا اب آپ سمجھئے دوستو مسجد کے سامنے سے جان بوچ کر اس یاترہ کو تیسری بار لائے گیا جب دو بار نکل گئی دوستو تب کسی نے کوئی ریکٹ نہیں کرا لیکن جب تیسری بار لائے گئی تو وہاں کے جو مسلم تھے ان کا خون کھول گیا اور پھر انہوں نے بھی ان کا جواب موتوڑ طریقے دیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تیسری بار یہ ریلن لائی گئی تو دلی کمیشنر اسثانہ کا کہنا ہے کہ ہمارے سے اس کی پلیویشن نہیں لی گئی تھی یہاں تک کہ اسثانہ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے سامنے اللہ روٹ تے ہی نہیں تھا آپ سمجھئے دوستو آپ اگر سرکار چاہتی اگر پولیس چاہتی تو یہ ہنسہ کسی بھی حالات میں ہو نہیں سکتی تھی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے دوستو یہ پورٹ ڈی جی آئی کا بیان آیا جی آپ پورٹ ڈی جی آئی کا کہنا ہے کہ بینہ پولیس کی اجازت بینہ پولیس کے دوستو آپ سمجھ یہ سوچے سمجھے کہیں پر بھی حنصہ نہیں ہو سکتی یعنی کہ دوستو یہ سب کچھ سنیوجت تھا سرکار کو سب کچھ پتا سا دوستو اور سرکار نے جان بوچ کر اس معاملے کو ڈیل دی جان بوچ کر ان بھگوا دھانیوں کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ مسجد کے سامنے بار بار جائے اور ان لوگوں کو اکسائیں اور آپ سمجھئے دوستو جب کسی کو بار بار اکسائے جاتا ہے تو سامنے آلے کا بھی غصہ نکل ہی پڑتا ہے اور بی جے پی نے جو کرنا چاہتی تھی بیسیکلی اس نے وہی کرا اب پور ڈی جی آئی دوستو آپ سمجھئے وہ پولیس میں ہی تھے پور ڈی جی آئی کو اتنا گیان تو ہے کہ پولیس کے بینہ اجازت کوئی پرندہ بھی دوستو پر نہیں مار سکتا اور اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتے دوستو کہ اگر پولیس چاہتی تو وہاں پر کوئی بھی جھڑپ نہیں ہو سکتی تھی اب کیسے پولیس اتنی ساری تینات ہو گئی دوستو اور بیچارے ان کو گرفتار کیا جارہا ہے جو صرف مسلمان ہیں چلیے بڑھتے ہیں کروگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بجا دوستوگلی جو بڑے خواہ نکل گاری جی ہیں دسل دوستو آپ کے ذاتے ایک بار پھر سے بھڑکے اصدین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی سنیوجد طریقے سے کراتی ہے سب کچھ نہیں بھروسہ اب اس سرکار پر اصدین اویسی نے بی جے پی کو پر حملہ بول دیا ہے اویسی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو سب کچھ پتا ہے وہ یہ سب کچھ سنیوجد طریقے سے کر رہی ہے اصدین اویسی نے بھاجپا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو سب کچھ پتا ہے لیکن وہ نظر انداز کر رہی ہے آج اس دیش کا گرہ منتری اور اس دیش کا پردھان منتری دونوں ہی دوستوں غائب ہو گئے آپ سمجھئے جب اس دیش کو پردھان منتری نرین موڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس دیش کا پردھان منتری مستر انڈیا کی طرح غائب ہو جاتا ہے جب کورونا کال میں دوستوں لوگوں کی موتیں ہو رہی تھی وینٹیلیٹر اور آکسیزن کی ضرورت پڑھ رہی تھی تب پردھان منتری غائب ہو گئے تھے کیونکہ پردھان منتری کو یہ پتا تھا کہ میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے کوئی مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور نرین موڈی کو ایک چیز اچھے سے آتی ہے وہ یہ کہ سیچویشن سے بھاگنا کیسے کل بھی وہ بھاگتے تھے دوستوں آج بھی سیچویشن سے بھاگ رہا ہے اور ایک اس دیش کا ایسا پردھان منتری چنہ ہے ہم لوگ نے دوستوں جو صرف دیش میں برا کرنے کے بعد ہی غائب ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے آپ لوگوں نے جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان لوگوں کے اپنوں کو کھو دیا ان لوگوں نے کورونا کال میں اب پردھان منتری نرین موڈی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے خاص کر کر گرہ منتری عمید شاہ کے خاص کر کر گرہ منتری عمید شاہ کے اوپر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ دوستو گرہ منتری عمید شاہ آپ سمجھئے پورے جو یہاں پر گرہ منترہ علیہ کے منتری ہیں ایسے میں دوستو پورا گرہ منترہ علیہ عمید شاہ کے انڈر آتا ہے اب چاہے وہ آپ ہو یا پھر وہ اصدی نویسی ہو سب ہی بپکش پارٹیاں جو ہے یہاں پر گھرہ منطر امید شاہ سے بول رہی ہیں کہ فیلار اگر آپ سے سمل نہیں رہا گھرہ منطر آلے تو فوراں استفاہ دے دیجئے کیونکہ اب آپ کے بس کی کچھ رہ نہیں گئی ہے ظاہر سی بات ہے اگر دوستو گھرہ منطر امید شاہ کے بس کا ہی نہیں ہے یہ سب کچھ تو پھر وہ اس پت پر ہی ان کو ہٹا دینا چاہیے آج دیش کا پردان منطری نرین موڈیو گھرہ منطر امید شاہ یہ دو نام ایسے دوستو جن کو جتنی جلدی دیش سے ہٹا دیا جائے اس سطح سے ہٹا دیا جائے دور کر دیا ہے اتنا اچھا ہوگا کیونکہ جب سے اس دیش میں بی جی پی کی سرکار آئیے ہندو راشت بنانے کی بات چل رہی ہے اب آپ سمجھئے بابا صاحب امبیٹکر نے دوستو ایک بات کہی تھی وہ بات مجھے آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنی سٹیک کہی دی بابا صاحب امبیٹکر نے دراصل دوستو کچھ لوگوں کی بات سنی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس دیش کو ہندو راشت بنائیں گے بابا صاحب امبیٹکر نے کہا کہ اگر یہ دیش ہندو راشت بنا تو پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا اب آپ سمجھئے بابا صاحب امبیٹکر کی وہ بات دوستو آج یاد آ رہی ہے مجھے میں نے کہیں وہ کتاب میں پڑا اور مجھے لگا دوستو کہ واقعی میں بابا صاحب امبیٹکر نے اس چیز کو پہلے ہی افضوف کر لیا تھا دوستو کہ اگر یہ راشت ہندو راشت بننے کی بات بھی ہوئی تو اس راشت کو برباد ہو جائے گا اور وہ ہی ہو رہا ہے آج آپ سمجھئے جگہ جگہ ہندو راشت بنانے کی بات کی جارہی ہے اور اس طریقے کی گھٹنائیں گھٹیت ہو رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں کروگلیپک بریکنگ کی طرف بجا دوستو کے لیے جو بڑے خورنگلکاری سونیا گاندھی کے گھر ہوئی بیٹھت دوستو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں کو لے کر بنی رن نیتی دسل دوستو پردان منتری اپنا کام کرے لیکن کانگریز اپنا کام کرے گی پردان منتری کو لگتا ہے کہ دنگے بھڑکا کر اگر سرکار بنائی جائے سکتی ہے دیش میں ہندو مسلمان دو دھڑوں میں لوگوں کو باٹھ کر سرکار بنائی جائے سکتی ہے تو پھر یہ سرکار کو دوستو مبارک ہو لیکن یہ سرکار یہ بھول گئی ہے کہ یہ یوں بھی ستہ میں نہیں رہ پائے گی بھائی چانس آپ سمجھئے اگر اس کو لگتا ہے کہ دیش کے ایک طرف ہاں ووٹ کر لیں گے ہم اور سارے ہندو بھائی ہمیں ووٹ دیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے دوستو ساٹھ پرتیشت لوگ ایسے ہیں جو کہ مہنگائی سے جوج رہا اور آپ سمجھئے جو سرکار چاہتی تھی جس مدے سے سرکار لوگوں کو بھٹکانا چاہ رہی تھی جو نیوز چینل کچھ نیوز چینل جو چلا رہے تھے پیٹرول ڈیزل اور عام چیزوں کے دام بڑھتے ہو دوستو ان چیزوں کو سرکار نے ڈھاگ دیا ان سب میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کیسی طریقے سے ہوا ہے سمجھئے سونیا گاندھی کے گھر پر بیٹھا گئی اور ان چیزوں پر منتن کیا گیا ہے کہ سرکار جس طریقے سے مہنگائی کے مدے کو دبا رہی ہے اور دنگیں بھڑکا کر دبا رہی ہے دوستو تاکہ یہ مدے آ جائیں تو مہن مدے غائب ہو جائیں اس کو لے کر سونیا گاندھی کے گھر پر بیٹھا کوئی اب چیز میں دوستو کئی بڑے فیصلے لیے جائیں گے سونیا گاندھی کے گھر پر پی کے پریشان کشور بھی آئے تھے پہلے میٹنگ میں یہ تو صاف ہے دوستو کہ اب ایک کانگریز ہی ایسی سرکار بچی ہے جو نہ صرف دیش کو بچانے کام کر سکتی ہے بلکہ دیش میں جان بھی فوک سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دوستو کانگریز کے نرتط میں دیش ہمیشہ آگے بڑا ہے اور جس طریقے کی دوستو اس وقت گھٹنائے ہو رہی ہے اس سے بچنے کیلئے ہمیں کافی کچھ کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے دوستو ہم لوگ آج ہیں آج یہ چیز دیکھ رہا ہے لیکن آج سے دوستو دس سال بیس سال تیس سال پہلے بھی بی جے پی کی یہی راج نتی تھی ہندو مسلمان کی اس سے پہلے دوستو لال کشن اڈوانی کے زہریلہ بولوں نے کشمیری پنڈیتوں پر گاج گرائی تھی آپ کو بتا دو لال کشن اڈوانی بھی سیم موڈی کی رہا پر ہی چلتے تھے ان کا بھی ایجنڈا ہندو مسلمان ہی تھا اور موڈی سرکار کا ایجنڈا بھی ہندو مسلمان ہی ہے لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے خود بھی جانتے کہ اس دیش کو کبھی بھی ہندو راشد بنایا نہیں جا سکتا یہ ناممکن ہے دوستو کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ ماترہ میں دوسرے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور وہ ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے اور یہ بی جے پی بھی اچھے سے جانتی ہے وہ صرف آپ کو ایک جملہ دیتی ہے اور اس جملے کو آپ لوگ رٹتے بھی ہو سمجھنا یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ بی جے پی صرف آپ کا یوز کر رہی ہے تاکہ آنے والے جو دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں ہیں دوستو ان کو جیتا جا سکے اور جو ابھی دن بھر سارے چینلل پر مہنگائی کا مددہ چل رہا تھا اس چیز کو غائب کر کر دوستو ہندو مسلمان کو لائے جائے سرکار کی ایک ہی رنو نیتی ہوتی ہے سرکار کی دوستو ایک ہی آپ سمجھئے سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کو سرکار ساتھ لے کر چلتی ہے آپ دیکھئے گا ابھی جیسے ہی پانچ راجوں کے چناؤ آتے ہیں سارے دنگیں ایک دم استھرت ہو جائیں گے کہیں پر سے کوئی گھٹنا کی خبر نہیں آئے گی یہاں تک کہ جو پیٹرل ڈیزل کے الپی جی کے دام بڑھا ہے تو ان کو روک دیا جائے گا کب تک کے لیے دو مہینے کے لیے جیسے ہی چناؤں ختم ہوں گے بی جی پی ہارے یا جیتے وہ واپس سے اپنے دام بڑھانا شروع کر دے گی پھر دوہزار چوبیس میں دو مہینے پہلے یہ سب کچھ روک دیا جائے گا اب کی بار پیٹرل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ جھانسہ بھی دیا جائے گا پھر سے کہ ہم جو یہاں پر ٹیکس میں کٹوتی کریں گے جیس کی کم کر دیں گے اور لوگ ان کے جھانسے میں آ بھی جائیں گے اسی لیے ایسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دیش کی سور جا رہا ہے اگر وہ بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دیش کو اندھکار کی طرف جھوک رہا ہے کیونکہ بی جی پی کا خود کا کیریئر تو دوستو کچھ نہیں ہے وہ عام بچوں کو بھی بگاڑ رہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ترشول پسٹول اور بندوخیں دے دینے کا کیا مطلب ہے تلواری دینے کا سمجھئے آپ دوستو اس سے کئی نہ کئی دیش میں نفرت ہی فیل رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوسرگلی جو بڑے خبرنگر گاری جی ہیں دوسرگلی سعودی عرب کے پرنس سعودی کے دوستو پرنس پہلی بار بھڑھ کے جی آپ کو بتا دے سعودی کے پرنس کینگ کینگ نے جو یہاں پر دوستو کینگ بیلی نے جم کر موڈی شرکار کو گھیر لیا جی ہاں اب آپ سمجھ لی دوستو سعودی کے جو کینگ ہیں پرنس بیلی انہوں نے موڈی شرکار اور ان تمام راجوں کو گھیر ہے جہاں پر مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے مسلمانوں کو لے کر انہوں نے بڑی بات کر دی کہ اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا جہاں پر مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جا گا چاہے وہ فلسطین ہو دوستو یا پھر اور بھی راجے یا انڈیا ہو جہاں جہاں بھی بھارت میں مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کہیں کہیں اب پرنس بینی نے غیلی نے صاف کہا ہے کہ پھرال اب اس چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا گا جہاں جہاں مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو لے کر دوستو موڈی سرکار اور ان دیشوں پر جہاں پر قرآن شریف کا اپمان کیا گیا ہے دوستو میں اس پر غصہ پھوڑ گیا ہے ایسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے اب ترکی بھی جم کر جو ہے آپ آلوش نہ کرنے میں لگ گیا ہے مطلب صاف ہے دوستو کہ اگر دیش میں اس طریقے کی نفرت فیلائی جائے گی تو دیش اسی طریقے سے جو ہے اپر دو حصہ میں بڑھ جائے گا آپ سمجھئے ایک جنہ تھا جس نے جنہ اور آرے سے ستہی دوستو جس نے ہمارے دیش کے دو تکڑے کر دیئے ایک دوستو دو اور لوگ آئے ہیں جو کہ ہمارے دیش کو باٹنے کا کام کر رہا ہے اگر آپ دیش کو بٹتے وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ان دو لوگوں سے آپ کو دور رہنا ہے دوستو اور ان کی سوچ سے بھی دور رہنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو بچوں کا کیریئر بھی بگاڑنے کی سوچ لیے جو ماتا پتہ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ اور بننا چاہتے ہیں وہ دراصل دوستو آپ نے غلط رہا پر ہی نکل پڑے ہیں وہ لوگ ایسی سبھاؤں میں اپنے بچوں کو بھیج دیسے ہیں جہاں پر آپ سمجھئے یہ تربیت دی جاتی ہے یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھیار اٹھا لو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پسٹول بندوخے اور تلوار تھمانے کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا دوستو فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی پک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو کے لیے جو بڑی خبر نکل گاری جی ہے دراصل دوستو آپ کہنا دے مسلم محلاؤں نے کیا دلی میں جم کر ہنگامہ بولے فیلحال آوید طریقے سے ہمارے گھر والوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو اب دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جمعیت اے الاسلام تو پہلے ہی آ چکا تھا دوستو لیکن اب جو یہاں پر محلاؤں کا جم کر ہنگامہ بھی چل رہا ہے دسل کل اکیس سال کی سلمہ کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا ہنسہ واملے میں جس کے بعد دوستو جم کر بھاجپا کی فضیت ہو رہی ہے ایسی کے سفصد آپ کو بتا دے جمعیت الاسلام جو ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ فیلحال دلی پولیس کی ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے جان بوچ کر دوستو مسلم دھرم کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ پولیس سے پوچھا تو اس کا کہنا ہے کہ دونوں ہی دھرم کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن دوستو اگر آپ ابھی تک ریپورٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پورے کے پورے نام جو ہے وہ مسلم ہی ملیں گے اور سارے بقاعدہ لائن سے یہ تو سب کچھ فرضی وارہ ہو رہا ہے مطلب ایک طرفہ کاروائے ہر جگہ دوستو یہی ہو رہا ہے آپ سمجھئے بھگوہ دھانیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو بیچار شانتی پور دھنگ سے وہاں پر اپنا کام کر رہا ہوتے ہیں چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی فسایا ان کو جاتا ہے جو لوگ نواز پڑھ رہا ہوتے ہیں فسایا ان کو جاتا ہے جو لوگ ایکشن ٹو ری ایکشن کا جواب دیتے ہیں فسایا ان کو جاتا ہے اگر کوئی آپ کے دھرمستل پر پتھر پھیکے گا تو کیا دوستو آپ چپ چپ بیٹھے رہو گے آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو گے یہ بات لگے کہ آپ اس کو شانتی پور دھنگ سے روکنے کی کوشش کرو گے لیکن جب وہ نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات سے دوسری طرف سے بھی ایکشن ٹو ری ایکشن آئے گا یہاں ادھر سے پتھر آئے تو پھر دوستو انہوں لوگوں نے بھی پتھر برسا ہے مسلمانوں نے اور یہی کارانے یہی کارانے جو ہمارے دیش میں اس طریقے کی چیزوں کو بڑھاوہ نہ دیتے ہوئے اس کو دوستو کہیں نہ کہیں اس سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے سنشت کرنا چاہیے کہ فیلال دیش میں آج کیا ہو رہا ہے لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی اس سرکار کے دماغ پر دوستو اس سرکار کی جو بدھی ہے وہ پوری طریقے سے بھرشت ہو چکی ہے سرکار کو لگتا ہے کہ جب دیش دوستو میں بڑھ جائے گا تو سارے ہندو ہمیں ہی ووٹ دیں گے اور ہم ہمیشہ ستہ میں رہیں گے یہ تو صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے بوکھلا گئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو بوکھلا ہٹ ہے دوستو وہ آپ کو اور ہمیں دکھائی دے رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پہ اب ایک طرفہ ہو سکتے ہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے آپ جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے آپ کو بتا دے چنشکر راوان کے ایک بیان پر بوال مچ گیا جہاں پر چنشکر راوان نے کہا تھا کہ دلیتوں کو صرف ایک دن ہی بابا صاحب امبیٹ کر یاد آتے ہیں باقی دن وہ بھول جاتے ہیں بیسکلی ان کا تنج دوستو ان یوزر پر تھا ان لوگوں پر تھا جن لوگوں نے بی جے پی کوئی ووٹ دے دیا اتنا پریشان ہونے کے باوجود بھی اسی لیے چنشکر راوان نے وہ بات دھورا ہی تھی اور اب کئی نہ کئی جس سے کہ بتا جارہا دلیت سماج ناراض ہے جی آپ کو بتا دیں اس معاملے کو لے کر کئی نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی بھی گھر گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دستو گلی جو بڑی خبر نکل گاری جیے دوستو رویش کمار کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ایک طرفہ بھارت ایک طرفہ کاروائی رویش کمار صاحب نے دوستو کچھ ویڈیو چلا ہے جس میں آپ کو بتا ہے دوستو اپنے آپ کو سادوی کہنے والی ترشتہ سادوی یہ جو دوستو مسلمانوں کے خلاف زہر ہوگر لئے ان کا کہنا ہے کہ ہم دیش کو ہندو راشت بنا کر رہیں گے اب آپ سمجھیں دوستو بتا جا رہا ہے یہاں پر رام نومی کے اتصال میں دوستو چھ ہزار گاؤں سے بچوں کو لائے گیا تھا ان بچوں کو دوستو آپ کیا تربیت دی جا رہی کیا پڑھایا جا رہی آپ دیکھ سکتے ہیں چھ ہزار گاؤں سے بچوں کو لائے گیا اور یہ وہاں پر سب کو ہنومان اور رام کا کوسٹوم دیا گیا اور کیا بھرا گیا ان کے دماغ میں کہ ہم دیش کو ہندو راشت بنا کر رہیں گے چار چار بچے پیدا کرو دو بچے آرے سے سور بجرنگ دل کو دو اور دو بچے خود رکھو اور آپ سمجھئے دوستو اس طریقے کی جو ٹپڑیاں ہیں اس طریقے کی جو بے وکوفیاں ہیں وہ صرف اور صرف دوستو بی جے پی ہی کر سکتی ہے اور دوستو یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے بوکھلا چکی ہے اس کی بوکھلا ہٹ جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے اب دیش ایک الگ ہی استفتی میں جا چکا ہے دوستو اور وہ استفتی کیا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ رہا ہے پردان منتری نرین درمو دی کہ جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں ایس دیش کا پردان منتری ایک آسفل پردان منتری کی روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے فرال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب ضرور کریں پاس میں گھنڈی آئے گی اس کو بھی دوا دے تاکہ ہمارے